موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد رات کے وقت جھاڑو لگانا اور رات کے وقت ناخون کاٹنا کیسا ہے یہ دو مسائل ایسے ہیں کہ عوام کے درمیان ان مسائل کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اکثر عوام یہ سمجھتی ہے کہ رات کے وقت جھاڑو بھی نہیں لگانی چاہیے اور رات کے وقت ناخون بھی نہیں کٹنے چاہیے تو ان مسائل کے تعلق سے ہمارے درمیان بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے تو ان مسائل کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے اندر رات میں جھاڑو لگانا یا اسی طریقے سے رات کے وقت ناخون کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ رات کے وقت جھاڑو لگانے کو اور رات کے وقت ناخون کاٹنے کو غلط کہتے ہیں یہ سب باتیں بے اصل ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور شریعت کے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ ناخون کاٹنے کے تعلق سے فتاوہ عالمگیری یعنی فتاوہ ہندیہ ایک فتووں کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ رات میں ناخون کاٹنا کیسا ہے رات میں ناخون کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات میں ناخون کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے کاٹ سکتے ہیں یعنی رات میں اگر ضرورت ہو تو رات کے وقت ہی ناخون کاٹ لینے چاہیے صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس پر خلیفہ حارون رشید نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس پر آپ کی کیا دلیل ہے کہ رات میں ناخون کاٹ لینے چاہیے اور صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قولہ علیہ السلام الخیر لا یؤخر یعنی آپ علیہ السلام کا ادشاد ہے کہ خیر یعنی ثواب کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو اس وجہ سے رات کے وقت اگر ناخون کاٹنے کی ضرورت ہو تو صبح تک انتظار نہیں کرنا چاہیے رات میں ناخون کاٹ لینے چاہیے اسی طریقے سے رات کے وقت جھاڑو لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر رات کے وقت جھاڑو لگانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے مثلاً کولہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو رات کے وقت میں بھی جھاڑو لگا لینے چاہیے صفائی ستھرائی یہ شریعت کا اس کے تعلق سے بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے اس وجہ سے رات کے وقت جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں اور رات کے وقت ناخون بھی کٹ سکتے ہیں فقط واللہ احلم